پاکستان بلکہ دنیا بھر میں آج کل بہت سے لوگ خانسی اور نزلے کا شکار ہیں بخار بھی عام ہے ہر طرف خوف کا عالم ہے ایسے صورت میں میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک زبردست کیوا جو ان حالات میں آپ کو زبردست فائدہ دے گا بخار خانسی اور نزلے سے آپ کو نجات دے گا اگر آپ کو کسی طرح کی علامات نہیں ہیں تو ابھی گھر کے تمام افراد کو ایک کم از کم ایک بار یہ کہوا ضرور پلائیں تاکہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں جی تو میں بات کر رہی ہوں سنا مکی کی جسے عربی اور فارسی میں سنا مکی بنگالی میں سنا مکی اور انگریزی میں اسے سنا کہتے ہیں سنا مکی ایک خدروپ پودا ہے جس کے پتوں کا رنگ زردی مائل سب جبکہ پھولوں کا رنگ پیلا ہوتا ہے ایک حدیث میں روایت ہے کہ اگر مردے کا علاج ہوتا تو سنا مکی سے ہوتا سنا حجاز کی ایک نباتات ہے جس کی امدہ ترین قسم مکہ میں پائی جاتی ہے یہ پیٹ سے سفرا کو خارج کرتی ہے سودا کو نکالتی اور دل کے پردوں کو تقوید دیتی ہے پتوں اور ازلاس سے اینٹن کو دور کرتی ہے بالوں کو گننے سے روکتی اور صحت مند بناتی ہے جسمانی دردوں کو ختم کرتی ہے گردوں کی بیماری میں بھی بے حد مفید ہے کھانے پینے میں بے اتدالی سے گردوں پر اثر پڑتا ہے صبح بھوک کے وقت نہار مو پانی پینا نقصان سے خالی نہیں بے علم مالج اکثر مریضوں کو کہتے ہیں کہ خالی میدہ بغیر پیاس کسرس سے پانی پیئیں کہ خون صاف ہوگا اور قبض دی رفع ہو جائے گی حقیقت یہ ہے کہ نہار مو پانی پینے سے گردے سرد ہو جاتے ہیں اور وہ زوف کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے وہ اپنے طبعی افعال سر انجام دینے سے کاثر ہو جاتے ہیں اس کو طب میں مرضِ ضرر یا سکر جانا کہتے ہیں ایلوپیتی طریقہ علاج میں گردے واش کرنے والی مشین سے گردے واش کرتے کرتے مریض غیر طبعی موت مر جاتا ہے کیوہ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں سونف ایک ٹولہ سنا مکی آدھا ٹولہ دیسی گی ایک چمچ شہد ایک چمچ اگر منکہ اور بنفشہ بھی شامل کر لیے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا ایک لیٹر پانی میں تین چمچے سنا مکی کے پتے اُبال لیں اتنا اُبال لیں کہ صرف تین کا پانی بچ جائے تو دیسی گی کا تڑکہ لگا لیں یہ ذائقے کے اعتبار سے کڑوا ہوتا ہے اس لیے اس میں ذائقے کے لیے شہد شکر یا گھڑ کو مٹھاس کے لیے ہسپ ذائقہ ڈالا جا سکتا ہے اگر تدائی مرحلہ ہے تو روزانہ اس کا ایک کپ پی لیں اور اگر اثرات زیادہ ہوں تو دو کپ بھی پیے جا سکتے ہیں اس کے نتیجے میں موشن بھی ہو سکتے ہیں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے وافر مجدار میں پانی کا استعمال کریں یہ کیوا جمع ہوئے اور خراشتار بلگم ان کو پتلا کر کے خارج کرتا ہے اس کے استعمال سے گلے کی خراش خراشتار نزلہ خراشتار خانسی خراشتار دماغ جس میں جمع ہوا زردی مائل بلگم خارج ہو کر بہت فائدہ دیتا ہے سنہ چاروں انسانی جہروں کا تریاق ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سنہ ان عدویہ میں سے ہے جن کے فائدے لا انتہا ہیں لیکن علاج کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ خود لالت سے پاک رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے اور اپنے مریضوں کو بھی اس کی ہدایت کرے کیونکہ سچی توبہ کر کے اسلام کی رستی کو مضبوطی سے پکڑنے میں شفاہ یقینی ہے طبع نبوی کو اجاگر کرنا اس سے فائدہ اٹھانا اس پر تحریر و تحقیق کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے دعا ہے اللہ کریم ان بذرگان دین پر اپنی رحمتیں نازد کریں جنہوں نے ایمان اور شفاہ کا راستہ دکھایا فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب کریں فرینڈز ان حالات میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ